میں ہوں کلیم اللہ آج ہم بات کریں گے آدھر بھائی جان باقو میں لیڈیز ہینڈ بیک یعنی کے فیشن اسیسریز کے بارے میں اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کے لیے انویشمنٹ کتنی چاہیے ہمارے ساتھ ہیں لیٹ بھائی جان باقو میں لیڈیز ہینڈ بیک سے کے حوالے سے اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کے لیے انویشمنٹ کتنی چاہیے جی کلیم اللہ بہت شکریہ اس میں سب سے پہلے تو ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی بیزنس جو ہے چھوٹے سے جوٹا بیزنس سے ہم ڈیفرنٹ آئیڈیاز کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں جی ساں تو آج کا جو کلیم اللہ کا آئیڈیا ایسا کوئی بھی بیزنس جس میں لیڈیز شاپنگ انوال ہوتی ہے تو آپ سب کو پتا ہے کہ لیڈیز جو شاپنگ کرنا بہت زیادہ پسند کرتی ہیں دنیا میں جتنی بھی عورتیں ہیں کم سے کم اتنے تو ہینڈ بیگ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہاں پر فیشن اسیسریز جو ہے اگر کوئی عورت فیشن نہیں کرتی تو وہ اپنے آپ کو دورہ سمجھتی ہے تو اس حوالے سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ باکو آزربائیجان میں کیونکہ یہ ایک میڈل انکم ایبریج کنٹری ہے جیسے پاکستان میں اگر پر کیپٹا انکم آ جاتی ہے چھی ہزار ڈالر تو یہاں پر بارہ ہزار ڈالر پر کیپٹا انکم ہے جی سر اور پاکستان اگر تھرڈ ورڈ کنٹری میں آتا ہے تو آزربائیجان سیکنڈ ورڈ کنٹری میں گنا جاتا ہے جیسے یورپ فرسٹ ورڈ میں گنا جاتا ہے تو یہاں کی لیڈیز جو ہیں اچھے بیگز رکھنا اور فیشن ایسیسریز پر چیز کرنا بہت زیادہ پسند کرتی ہے تو یہاں پر جو ایبریج بیگ ہے چھوٹے سے چھوٹا مناسب اچھے والا وہ تقریباً پندرہ مناسب سے شروع ہو کر پچاس مناسب تک جاتا ہے تو وہی بیگ جو پاکستان میں دو تین ہزار روپے کا ہوگا یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ وہی بیگ تقریباً آٹھ ہزار سے دس ہزار روپے کا ہوگا اسی مناسب سے سو مناسب تک سر جی جی بالکل ایسے تو یہاں پر ہر بزنس کے اندر ہنڈر پرسنٹ سے ٹو ہنڈر پرسنٹ تک مارجن ہے تو کیا ہے کہ بیگز چائنہ سے ٹرکی سے یورپ سے اور دوسرے کنٹریز سے جیسے انڈونیشیا ہے ملیشیا ہے تھائیلینڈ ہے ویتنام ہے ان سب کنٹریز سے جو ہے بیگز یہاں امپورٹ ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہاں پر ہول سیل بھی ہوتے ہیں اور ریٹیل بھی ہوتے ہیں فیشن اسیسریز جو ہیں یہاں پر کیونکہ زیادہ ترکیش کلچر ہے تو ٹرکی سے بہت زیادہ اسیسریز آتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ چائنہ سے بھی بہت زیادہ امپورٹ ہوتی ہیں تو یہاں پر جو لوگ ہیں کیا کرتے ہیں کہ یہاں صدرک بزار ہے بینہ بزار ہے وہاں سے وہ حوصل پرچیز کر کے باقو میں ہی ریٹیل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہی وہ کیا کرتے ہیں کیونکہ فارنر ہے ہمیں رہنے کے لئے ریزیڈنس چاہیے اور کام کرنے کی اجازت چاہیے تو اس لئے ایک یا تو آپ سول پروپرائیٹرشیپ ریجسٹر کروا سکتے ہیں ایک کمپنی ریجسٹر کروا سکتے ہیں ایک ہی بندے والی یا دو بندوں والی ایل ایل سی کمپنی ریجسٹر کروا سکتے ہیں جس میں تقریباً چھے سو ڈالر کا خرچہ ہے آپ کو کمپنی ریجسٹر کرویں اس کے بعد دو تین سو ڈالر میں آپ کوئی شاپ پر ریٹ پر لے سکتے ہیں اور ایک سیل گرل اپنے ساتھ رکھ کے جو دو سو ڈالر میں منتلی بیسس پر آپ کے ساتھ کام کر سکتی ہیں جی سر تو تقریباً پندرہ سو ڈالر میں آپ کا کمپنی کا اور شاپ کا اور سیل گرل کا تینوں مسائل حال ہو جاتے ہیں جی سر تو آپ کو یہاں پر رہنے کی اجازت اور ساتھ ساتھ کام کرنے کی اجازت مل جاتی ہے جی سر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پندرہ سو ڈالر کچھ بھی نہیں ہے ایس کمپیرٹو اگر ہم دبائی کی بات کرتے ہیں یا سعودی عرب کی بات کرتے ہیں یا ملیشیا کئی کی تو وہاں پر دس پندرہ لاکھ روپے سے کم ہم کوئی بھی بزنس شروع نہیں کر سکتے بلکل صحیح تو یہاں پر ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے آپ تقریباً پندرہ سو ڈالر میں آپ کا یہ کام ہو گیا باقی آپ نے اس میں شاپ میں سامان ڈالنا ہے وہ اب دو ہزار کا ڈال لیں تین ہزار کا ڈال لیں تو دو تین ہزار آپ اپنا بیک اپ کے لیے رکھتے ہیں تو اس میں اگر آپ کے پاس پانچ ہزار یا چھ ہزار ڈالر ہے تو آپ ایک اچھی شاپ ڈال کر اس میں فل اس کو اچھا سامان کے ساتھ سٹارٹ لے سکتے ہیں جس میں یہ ہے کہ جیسے سے آپ پھر سیل کرتے جاتے ہیں اس میں ہنڈر پرسنٹ اور ٹو ہنڈر پرسنٹ تک مارجن ہے اور آپ اس بزنس میں چھوٹے بزنس میں آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں زبردار سر سر آدھر بہجان باپو میں کون کون سی کنٹریز اسے ہینڈ بیکز امپورٹ ہو رہے ہیں جی جیسے میں نے بتایا کلیم اللہ یہاں پر موسلی چائنہ سے سامان آ رہا ہے بہت زیادہ کونٹی میں جی سر اس کے ساتھ ساتھ ٹرکی سے آ رہا ہے جی سر کیا کچھ کونٹی یہاں پر فیشن اسیسریز کی جو ہے فرانس سے بھی آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ جرمنی اور ریشیا سے بھی جی سر تو وہ جو ہے فرانس جرمنی اور ریشیا سے یا ٹرکی سے بیگ آ رہے ہیں وہ تقریباً ایک بیگ آپ سو ڈالر سے لے کر آن ورڈ دو سو ڈالر تک الیٹ کلاس جو ہے وہ سارے وہ یوز کرتی ہے لیکن چائنہ کا یا ٹرکی کا سامان ہے اس میں لو کاسٹ بھی ہے جیسے بیس تیس منات میں بیگز اور اسیسریز اور جس میں آرٹی فیشن جیوری بھی آ جاتی ہے اور اس میں پرفیومز بھی آ جاتے ہیں اور بہت سی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں تو کاسمیٹکس آ جاتے ہیں یہ سارا جو ہے سامان یہاں تھائیلنڈ ویٹنام سے بھی آ رہا ہے اور انڈونیشیا سے بھی کاسمیٹکس آ رہے ہیں کافی اترک زبردہ سارے یہاں پر جو سویڈن کی کاسمیٹک ہیں اور اس ساتھ ساتھ ترکی کی جیسے اوری فلیم ہے وہ سویڈن سے آ رہا ہے ترکی سے جو ہے وہ ایک اور آ رہا ہے فاربرک کمپنی ہے اس کا جو ہے یہاں پر کافی اچھا ہولڈ ہے اوری فلیم تو پاکستان میں بھی ہے دوسری جگہ پر بھی ہے تو یہ جو ہے فیشن اسیسریز ہیں یہ ڈیفرنٹ کنکی سے آ رہی ہیں لیکن آپ صدرک سے یا بینہ بزار سے ہوسیل بائے کر کے یہاں پر اپنی شاپ پر آپ سیل کر سکتے ہیں یہی سے بائے کر کے یہاں پر آپ اچھا مارجن کما سکتے ہیں زبردست سر جیسا کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ ہر سال بہت سے ٹوریسٹ آتے ہیں اچھلی ویڈیو میں آپ نے ہمیں بتایا ہے نا تو سر کیا ٹوریسٹ بھی فیشن اسیسریز کریتے ہیں یہاں سے جی کلیم اللہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ٹوریسٹ آ رہا ہے میڈل ہیس سے جی سر تو اس میں یہ جب وہ شاپنگ تو ہر بندہ جو ہے وہ کرنا پسان کرتا ہے اب یہاں پر مال سپوسٹ آ رہا ہے ٹرکی سے آ رہا ہے ریشیا سے آ رہا ہے اور اس کے ساتھ سویڈن سے جرمنی سے آ رہا ہے تو ان کو جرمن پرڈکٹس یہی پر مل رہی ہے یا ریشن پرڈکٹس یہی پر مل رہی ہے یا ٹرکیش پرڈکٹس یہی پر مل رہی ہے تو ان کو جو ہے وہ ایسی بہت سی پرڈکٹس ہوتی ہیں جو ہو سکتا ہے وہ دبائی میں نہ آویلیبل ہوں جی سر ٹھیک ہے وہ یہاں پر ہوں تو وہ یہاں پر ایک تو شاپنگ کا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پرڈکٹس جو یہاں پر آویلیبل ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے ٹوریس بھی شاپنگ کر رہے ہیں بیگز کسی کو اگر اچھے لائے جاتے ہیں تو وہ تو تب تک واپس نہیں جائے گی جب تک اس نے خریدنا نہیں ہے ایسا ہی ہے سر تو اس میں یہ ہے کہ بندے کو یہ کڑوا گھوٹ بھرنا پڑتا ہے زبردہ سر سر اگر کوئی ہمارا پاکستان نہیں بھائی یہاں پر فیشن اسیسریز شو بناتا ہے تو اس کو کتنا ٹیکس بے کرنا پڑتا ہے جی اس میں تقریباً آپ کوئی بھی بزنس ایکٹیوٹی جب کرتے ہیں سیل پرچیز کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں چار پرسنٹ ٹیکس ہے باکو کا جی سر اگر آپ باکو کے علاوہ کسی دوسرے شہر میں بزنس کرتے ہیں تو وہاں پر دو پرسنٹ ہے لیکن کیونکہ زیادہ تار جو ٹوریسٹ ہے وہ باکو میں آتا ہے اور باکو کی ہی پاپولیشن ہے زیادہ تار پچیس لاکھ سے چھبیس لاکھ تک باکو کی پاپولیشن ہے تو اس لیے جو بزنس سینٹر بھی یہ ہی کنسیڈر ہوتا ہے تو یہاں پر چار پرسنٹ ٹیکس ہے آپ اپنے کوئی بھی کمرشن ایکٹیوٹی کرتے ہیں اور یہ چار پرسنٹ ٹیکس بہت کام ہے اگر کوئی ہمارا پاکستانی بھائی یہاں پہ شہر بناتا ہے فیشن اسیسری جو ہینڈ بیگ کی دکان بنا لیتا ہے تو اس کو ہیلپرز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پاکستان سے بھائے گا کہ یہاں سے اس کو رکھنا بہتر ہے دیکھیں یہاں پر میں نے بتایا کہ انسکلد لیور جو ہے وہ زیادہ ہے اور آپ کو پڑے لکھے جو سوڈنٹس ہیں جنہوں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کیا ہے وہ انگلیش بھی جانتے ہیں کمپیوٹر بھی جانتے ہیں اور لوکل لینگویج بھی جانتے ہیں تو وہ دو سو ڈالر میں بڑی آسانی سے آپ کو آویلیبل ہوتے ہیں کیا بات ہے تو ایک مرکر جب آپ باہر سے مگواتے ہیں تو اس کا آنے جانے کا ٹکٹ کا خرچہ ویزے کا اور پھر اس پر ٹیکسیز اور باقی ساری چیزیں اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ وہ لینگویج نہیں جانتا ہوتا تو اگر آپ لوکل بندہ رکھتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کے بزنس کو رن کرنے میں ہیلپ کرے گا اور اس ساتھ ساتھ آپ اسے زبان بھی سیکھ سکتے ہیں لوکل کلچر کو بھی سمجھ سکتے ہیں اور وہ آپ کو ہر طرف سے فائدہ ماند ہوتا ہے تو اس لئے میں تو یہی ایڈوائز کروں گا